بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈینٹس ایم اوہ ٹیچر رحیلہ سلیمان ایس آر ایڈی ایل ایو فیملیاری وید می ییس یو آر این کلاس اینیمل فارمز اینڈ فنکشن ٹو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یونیک کو تو بہت مس کر رہے ہوں گے اس وجہ سے ہم نے آپ کی سٹڈی جو ہے وہ سٹڈیز کے جو ڈیز ہیں وہ ویسٹ نہ ہوں ہم نے آپ کے لئے آن لائن جو کلاسیز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہیں ہوفولی آپ گھر میں بیٹھ کے انجوائی بھی کریں گے اور سٹڈی بھی کریں گے اور ابھی فیل حال کے لئے آپ نے گھروں میں ہی رہنا ہے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اپنے گھر والوں کو بھی سیف رکھنا ہے اور جو ہے باہر نہیں جانا اور گھر میں رہ کر اپنا جو ٹائم ہے اس کو اچھے سے یوٹلائز کرنا ہے اوکے سو دسیر دا فرس کلاس آف بی ایس زولوجی فورت سمیسٹر یور سبجیک ٹائٹل ایز اینیمل فارمز این فانکشن ٹو یہ جو ہے اینیمل فارمز این فانکشن ٹو اس میں جو ہے ہم پہلے تو ہم کورس کونٹینٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کورس کونٹینٹ جو ہے اس میں کتنے ہیں کون سے چپٹر جو ہیں وہ انکلوڈ ہیں فرسٹ او فول تو آپ کو کوئی بک نیو لینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے پاس آر ریڈی ملر اینڈ ہارلے بک ہے اس میں سے ہم نے ہمارا جو یہ سلیبس ہے فور سمیسٹر کا یہ ہم اس میں سے کور کریں گے اور اس آپ کے کورس کونٹینٹ میں ٹوٹل جو چپٹرز ہیں وہ فور چپٹر ہیں نمبر وان جو چپٹر ہے وہ ہے نیوٹریشن اینڈ ڈائیزیشن نمبر ٹو چپٹر ہے ریپروڈکشن اینڈ ڈیویلیمنٹ نمبر تری جو ہے وہ ایمبریولوجی نمبر فور جو ہے وہ مینٹیننٹس آف فلویڈز اینڈ بڈی ٹیمریچر یہ فور چپٹر ہیں جو کہ ہم نے فور سمیسٹر میں ڈسکس کرنے ہیں اور اس کے ٹائٹل کا نیم ہے اینیمل فارمز اینڈ فنکشن ٹو اس کی آج کی لیکچر کی کونٹینٹ چک کی طرف جانے سے پہلے جو ہے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اس لیکچر کے ساتھ ساتھ کیا کاف کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ملر اینڈ ہارلے بک سے بھی یہ لیکچر جو ہے وہ اس کو بھی گو تھرو کر لینا ہے کیونکہ آپ کے پاس آپشن ہیں اب یہاں پر دو آپشن ہیں ایک تو آپ یہاں سے جو سلائیڈز جو میں آپ کو سینڈ کروں گی یا جو جو لیکچر ہے ادھر سے آپ کر لیں یا آپ کے جو ملر اینڈ ہارلے بک پہ یہ کیونکہ اگزیکٹلی وہی ہے اور میں نے اس کو کافی ایزی فارم میں آپ کے لیے جو ہے وہ یہاں پر اس کو تیار کی ہے تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کی اچھے سے سمجھ آ جائے تو آپ اپنی بک ملر اینڈ ہارلے سے بھی کر سکتے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو پی ڈی ایف فارم میں ملر اینڈ ہارلے بک سینڈ کی ہے آپ نے اس کے ایم سی کیوز کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹیڈی کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی جو کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں جو آپ کے کونسپٹس ہیں وہ آپ کے ایم سی کیوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کلیر ہوتے چلے جائیں گے لرننگ آؤٹکمز کیا ہیں آپ کے آج کے لیکچر آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایولیوشن آف نیوٹریشن کیا ہے میٹابولک فیڈ آف نیوٹرینٹس ان ہیٹروڈروفز ہیٹروڈروفز اینیمرز میں جو ان کی نیڈز ہیں وہ کس طرح سے بوری ہوتی ہیں ہمیں اس ڈائیٹ سے ملے گی تو اس میں ہمارے پاس نمبر ون جو چیپ سورس ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس ہے جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے ہماری بوڈی کو اس کے باد ہے لیپیڈز پروٹین منرلز وائٹامن این اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈائیزیشن جو کیا ہوتی ہے فرسٹ آل سوڈنس نیوٹریشن اور ڈائیزیشن کیا ہے نیوٹریشن it انکلوز آل دوس پروسیس بائی ویچ اینیملز ٹیک جو ہماری بوڈی جو اینیملز اپنی بوڈی میں کوئی بھی ڈائیٹ کو انٹیک کرتا ہے اپنی بوڈی میں اسی ہم کیا بولتے ہیں نیوٹریشن بولتے ہیں اور کیا جاتا ہے ابزورب کیا جاتا ہے اور سٹور کیا جاتا ہے ڈائیجیسٹ اور ابزورب اور سٹور کرنے کا پرپس کیا ہے کہ ہماری جو نیوٹریشن ہے اس کے اندر جو ویلیویبل کانٹین ہے وہ ہماری بوڈی میں سٹور کیا جائے اور جو ہماری بوڈی کو جو ویلیو یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا آپ یہ کہہ لو کہ آن ڈائیجیسٹ میٹیریل جو ہے وہ بوڈی سے ریموو آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو ڈائیجیشن کے کتنے پروسیس ہیں ہماری بوڈی میں ڈائیجیشن کے دو پروسیس ہیں نمبر وان is کیمیکل ڈائیجیشن and نمبر میکینیکل میکینیکل ڈائیجیشن ہوتی ہے کہ آپ کی بوڈی آپ کے سٹمک میں جو لارجر پارٹیکل ہیں فوڈ کے ڈائیٹ کے اس کو سمالر مالکورز میں کنورٹ یا آئین یا پارٹیکل میں کنورٹ کیا جائے اور دن کیمیکل بریکڈاؤن ہوتی جو دیفرنٹ آرگن سے ریلیز ہوتی یہ سب کام یہ سارے جوسیز کیا کرتے ملکر کلیکٹیو لی فوڈ پارٹیکل کو سمالر پارٹیکل میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بوڈی میں ابزورب کر لی جائے اور بوڈی کا حصہ بن جائے آرگن سوڈنٹ ہم ڈسکس کریں گے evolution of nutrition کے evolution کیسی ہوئی nutrition کنزیومنگ ادھر ارگنیزم اور ادھر اور دیر پروڈکٹ ہیٹرو اٹھو ٹرو اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس فرس لائن آف اینیمال آتے ہیں یا پلانٹ آرگنیزم آتے ہیں ان میں پلانٹ ہیں اور الگی ہیں کیوں کیونکہ یہ فوتو سینثیز کرتے ہیں اور ان کے پاس کلورو بناتے لیکن وہ کنزیوم کرتے ہیں دوسروں کی ڈائیٹ کو دوسروں کی خوراک کو تو اس میں ہمارے پاس فردر فور کٹیگریز ہیں ہروی وورز کارنی وورز اومنی وورز ان سکتی وورز ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون کے ہروی وورز آپ سب کو پتا ہے ہرپس کیا ہوتی ہیں ویجی ٹی بلز جو ہے یا جو اتنی بھی ویجی ٹیشن پہ جو فیڈ کرتے ہیں ان کو ہر بھی وورز بولتے ہیں دوسر اینیمرز ایٹ پلانٹ وہ سارے اینیمرز جو پلانٹ پہ فیڈ کرتے ہیں یا الڈی پہ جو ڈیفرنٹ اس طرح کا میتھر پہ ہر بھی کٹل ہر بھی ہر بھی اس پہ چیپ اور زیبرا سوڈنٹ یہاں پہ نیکس ہر بھی کارنیورز دوسرے اینیمرز ایٹ اینیمرز دوسرے اینیمرز کو ایٹ کرتے ہیں فلیش ایٹ اینیمرز ہم انہیں سمپل وی میں کہہ سکتے ہیں اس میں ہر بھی بہت ساری اینیمرز جیسے اینیمرز جیسے اینیمرز آپ سب کو پتا ہے دوسرے اینیمرز ایٹ پلانٹ ہیں اینیمرز جو کے پلانٹ کے ساتھ اینیمرز کو بھی اینیمرز بھولتے ہیں ان دونوں ان کو ہم اینیمرز بولتے ہیں اور ان میں موسی امپورٹنلی ہی آر انکلوڈ اینکلوڈ انکلوڈ انکلوڈ کٹیگری یومن اینیمرز صرف انسیکٹ کو ہی اینیمرز کو انکلوڈ انکلوڈ موسی انکلوڈ اینیمرز ہمارے پاس موسی امپورٹن جو کومن اگزیمپل ہیں جو ہمیں سب نے دیکھا ہوئے انکلوڈ کو لیزر جو ہم نے اپنی والز پر موسی انکلوڈ انکلوڈ رویڈ جو ویب موجود ہوتے ہیں کیش کر رہے ہوتے ہیں انکلوڈ اینیمرز چیز ہمارے پاس جو حرپی وور انکلوڈ بہیویر کو شو کرتے ہیں کہ اپنی تانگ یوز کرتے ہیں فراغ بھی لیزر بھی اور سپائیڈ بھی نو ڈا کلاس ڈا نو جو ہمارے پاس میتھڈ ہے کلاسیز آف نیوٹرینٹ سے اس میں ہم نے فردر ان کو جو ہے وہ سکس کلاسیز میں نیوٹرینٹ کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا ہے نمبر ون کاربو ہائیڈ ریٹ ہے ہمارے پاس لپیڈز ہیں پروٹینز ہیں ماینو ایسیڈ ہیں مینرلز وائٹامنز ہیں واتر ہے واتر ہے واتر ہے آلسو ویری امپورٹنٹ فور آور ہیلتھ اور اس پوری کلاسیز کو اگر ہم ایک جو ہے ایک جو کمپلیٹ ڈائیٹ کے طور پر اگر ہم لیں گے ایک بیلنس ڈائیٹ کے طور پر لیں گے تو ہی یہ ہماری باڈی میں ایک افیکٹیو رول پلے کریں گے اثر وائز ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک یا دو چیز ہم اپنی ڈائیٹ کا حصہ بناتے ہیں اور باقی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ ساری کی ساری ہی چیزیں ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس کو ہی ایک بیلنس ڈائیٹ بولتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ ٹوٹل پروپورشن ہے وہ ہماری باڈی کو ملے اب ہماری باڈی کو نارمل جیسے کہ we are young and we need 2000 calories per day اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ساری کی ساری calories کاربوہیٹر سے لے لیتے ہیں اور لپیڈز کو جو ہے وہ آج کل بہت سارے شوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کے بہت جو ہے وہ health conscious ہیں کہ لپیڈز انٹیک نہیں کرنے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی فیٹ باڈی میں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے بہت فیٹ ہماری باڈی کا حصہ ہے اگر ہم فیٹ جو ہے وہ نہیں لیں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ آہستہ آہستہ dry ہونا شروع ہو جائے گی اور dry ہونے کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ہماری باڈی میں اپنا ہمارا فیٹ ہے وہ یوز ہونا شروع ہو جائے گے اسی طرح پروٹین بہت سارے لوگ جو ہے وہ پروٹین کا انٹیک بھی نہیں کرتے اور جو ہے پروٹین جیسے کہ بیسیکل ہماری پوری باڈی پروٹین سے مل کر بنی ہوئی ہے اور لپیڈز سے مل کر ہمارے ڈیفرنٹ پلازما ممبرینز بنی ہوئی ہیں تو اگر یہ دونوں ہی ہم انٹیک نہیں کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ پہ جو ہے وہ بہت نیگٹیو ایفیکٹس آئیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس منرز اور وائٹامنز بھی بہت زیادہ امپورٹن ہیں اور یہ ہمیں ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز فروٹس وغیرہ سے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اس کا ایک نیچرل سورس ہے جہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں بہت آج کل ہم ہر ایک جو ہے وہ ہم ایک کمپلیٹ ڈائیٹ نہیں لیتے ہیں تو پھر بھی ہمیں ایک آرٹیفیشل سورس لائک ملٹی وائٹامنز جو ہے وہ یوز کر لینے چاہیے تاکہ اگر ہماری باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے تو وہ بھی کلیر ہو جائے آل رائٹ سٹوڈنز نیکس ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اللہ، ساکھ رہی ہے میکرو نیوٹرینٹ میکرو نیوٹرینٹ میکرو، میکرو نیوٹرینٹ میکرو نیوٹرینٹ سمالر اماؤنٹس بات سمالر اماؤنٹس میں بھی یہ ہماری باڈی میں بہت بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اگر ہم ان کو اگنور کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آئرن کیا ہے ایک منرل ہے اور آئرن ہمیں 0.0004 جو ہے وہ پرسن میں چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر ہم اور آپ نے یہ ایک ڈیفرن کمرشلز میں ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہر پاکستان میں ہر تیسرا بچہ آئرن کی کمی کشکار ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک مایکرو نیوٹرینٹس ہے اور یہ اس کی ایک ڈیفیشنسی سے ہماری باڈی میں کیا ہوگا ہیموگلوبن نہیں بنے گی اور اگر ہیموگلوبن نہیں بنے گی تو آئرن کو جو ہے وہ کیونکہ آئرن کیرنگ جو ہے وہ یہ ایک مولیکیول ہے اور اگر آئرن نہیں ہوگی تو باڈی میں آر بیسیز نہیں ہوگی ریڈ بلڈ سیلز کی ڈیفیشنسی ہوگی اور بندہ آلٹی میٹلی کیا ہوگا انیمیا کا انیمیا کا وکٹیم ہوگا وکٹم ہوگا تو یہ موسٹلی جو ہے وہ انیمیا موسٹلی جو ہے وہ گلز کو ہوتا ہے بات آج کل جو ہے وہ کافی ینگ بوائز کو اور جو ہے وہ ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انیمیا کی مینز کے بلڈ بلڈ سیلز کی ڈیفیشنسی آر بیسیز کی ڈیفیشنسی کی وکٹم ہیں وہ لوگ بھی سو نیکس ہم نے فرسٹ آف آل پورے اس چارٹ میں آپ کو آپ کے ساتے کنضی آپ نے خود کرے گا ہماری بھی بھی cities کا انیرڈی ہیں اور یہ ایک چیپ سوڑ سکین ہے اگر ہمارے پاس ہمیں انیرڈی چاہیے ہماری بودی کو انیرڈی چاہیے تو ہماری بودی میں کو enables new��� найти دی могут الکہ بیٹ وریکس ہم غبر یہ забar Yin گھر میں کاربوہائیڈریٹس سیلی آل الب پورے یہ ہم اس کی آئندéral اس Tyens یہ انردیش سین نیکسять مل جاتے ہیں یہ ایک میکرو نیوٹرینٹس ہے ہماری بارڈی کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ہمیں انرجی دیتے ہیں لیکن انسولیشن بھی کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ آپ کی جو بارڈی ہے اگر آپ اس کے اوپر پانی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈراب کرتے ہو تو وہ جو پانی کا ڈراب ہے وہ آپ کی بارڈی میں ابزورب نہیں ہوتا ہے دیو ٹو لپیڈ انسولیشن اور یہ وائٹامن ڈی کی سینٹسیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لپیڈ کا انٹیک نہیں کرو گے تو وائٹامن ڈی آپ کی بارڈی میں کم ہوتا چلا جائے گا اور وائٹامن ڈی اگر کم ہوگا تو آپ کے ٹیتھ آپ کی بون آپ کے نیلز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوں گے پروٹین جو ہے وہ ایزنشیل امائنو ایسر ہے ہماری بارڈی کا اور اس میں ایزنشیل امائنو ایسرز ملتے ہیں اور یہ ایزنشیل امائنو ایسرز کی لیسٹ میں نے نیکس پیش کی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سلائیڈ میں میں دکھاتی ہوں تھوڑے دیر میں یہ مایکرو نیوٹرینٹس ہیں تینوں ہی اور اس کے بعد جو منرلز ہیں یہ بھی ہومیو سٹیسیز ہومیو سٹیسیز کیا ہے دی بیلنس آف دا انٹرنل فلوائیڈز تیمپریچرز آئینز ڈیو تو دا فلکٹیشن آف ایکسٹرنل انوارمنٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ کی اپنے انٹرنل انوارمنٹ کو چینج کرنا ہم کو ہم کیا کہتے ہیں ہومیو سٹیسیز بولتے ہیں اور یہ وارٹر بیلنس اور کو فیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ وائٹامنز ہمارے میٹابولزم کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں یہ دونوں ہی مایکرو نیوٹرینٹس اور وارٹر کیا ہے موسٹ امپورٹنلی ہائیٹریشن ہماری بوڈی کو پروائیڈ کرتا ہے آئیدر ان سم اور وینٹر ہمیں وارٹر کی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے ہماری بوڈی کو کیونکہ ہماری بوڈی 78% جو ہے وہ وارٹر سے مل کر بنی ہے اور ان برین 99% جو ہے وہ ہماری وارٹر سے مل کر بنا ہوئے تو اس لیے وارٹر انٹیک جو ہے وہ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے آپ کی بوڈی کی ہیلتی گروت اور ہیلتھ پین نیوٹرینٹس کی کلاسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں کیلوریز کا پتا ہونا چاہیے کیلوری کیا ہے اور یہ ہماری بوڈی میں کیا کام کرتی ہے کیلوری کیا ہے it is the amount of energy required to raise the temperature of one gram of water water کا جو ایک گرام ہماری بوڈی میں ہوتا ہے اس کا temperature اگر ایک ڈگری انکریز ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے کیلوری means کہ وہ چیز جو ہم نے نیوٹرینٹس لیا ہے وہ ہماری بوڈی کو کیلوری پروائیڈ کرے گا اور کیلوریز پروائیڈ کرنے کا جو ایک جو میتھرڈ ہے وہ ہم نے پریویس فرس سمیسٹر میں کافی ڈیٹیل میں جو ہماری بوڈیسکس کیا تھا کریب سائیکل کی فارم میں کی گلائکورائسز ہوتی ہے کریب سائیکل ہوتا ہے اس کے بعد جو ہماری بوڈی سی ایٹی سی ہوتی ہے اور ایک گلوکوٹ جو ہمیں 36 ایٹی پروائیڈ کرتا ہے اور کلو کیلوری جو ہوا اس کا لارجر یونٹ ہے اور کس کے ایک وال ہے 1000 کیلوریز کے ایک وال ہے یہ ایک فلو چارٹ ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ کاربوائیڈریٹس اور فیٹس اور پروٹین کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کمبینیشن فارم میں پتا چلے گا کہ یہ تینوں ہی کا فیٹ جو ہے وہ کریب سائیکل یہ تینوں ہی الٹی میٹلی کریب سائیکل میں انٹر ہوتے ہیں فرسٹ او فال کاربوائیڈریٹ جو کہ گلائکولائسز کے کس میں کنورٹ ہوتا ہے پائیرویڈریٹس کے باد یہ کس میں جاتا ہے کریب سائیکل میں جاتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس پروٹین ہے یہ بھی دی ایمنیشن اس کی ہوتی ہے means کہ جو long chain of amino acids ہیں جو peptide bond break ہوتا ہے تو amino acid میں کنورٹ ہوتا ہے یہ کی ٹو acid میں کنورٹ ہو کے پائیرویڈریٹس میں اور کس میں چلا جاتا ہے کریب سائیکل میں چلا جاتا ہے اسی طرح جو ہمارے پاس fats ہیں جو fats کا کس میں کنورٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس گلیسرال ڈی ہائیڈ میں اور دین پایروک ایسڈ میں اور یہ ڈیریکٹ بھی ہمارے پاس ایسی ٹائل کو انزائیمز میں کنورٹ ہو کے کس میں آجاتے ہیں کرب سائیکل میں آجاتے ہیں تو یہ ایک فلو چارٹ ہے جس میں تینوں جو ہے وہ چیزیں کو میں نے یہاں پہ ایک فلو چارٹ کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری بوڈی میں جو ایٹی پی ہوتی ہے وہ تینوں پروٹین کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹ سے ہماری بوڈی کو کس میتھرڈ کے ذریعے ملتی ہے سوڈنٹ سنیکس ہمارے پاس ہے کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس انکلیوڈ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں شوگر سٹارٹس اینڈ فائیبر وغیرہ موجود ہوتی ہیں فائیبر بریڈ وغیرہ جو ہم ایٹ کرتے ہیں دیلی بیسیج پہ ہماری ڈائیٹ کا حصہ ہوتی ہے شوگر جو ہمارے گھروں میں شوگر کی بھی آپ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جیسے کہ مونو سکرائیڈز ہیں ڈائی سکرائیڈز ہیں پولی سکرائیڈز ہیں اور ان کی کلاسیز کو ہم نے ڈیٹیل میں جو ہے وہ پریویس سمیسٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں اس لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے ان کی جس امپورٹنس پہ بات کرنی ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے ہماری باڈی میں اور یہ کس طرح سے ہماری ڈائیٹ میں رول پلے کرتے ہیں تو مونو سکرائیڈ کا جو مونو سکرائیڈ ہے وہ گلوکوز مونو سکرائیڈ ہے اور جو ہم اپنے گھروں میں ٹیبل شگر یوز کرتے ہیں وہ سکروز ہے اور اس کو ہم وہ بھی مونو سکرائیڈ ہے گلوکوز is metabolized for energy گلوکوز ہم سٹور کر لیتے ہیں گلائیکو جن کی صورت میں اور جیسے ہماری باڈی کو اگین اس کی ضرورت ہوتی ہے تو دن ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں گلوکوز میں سٹارٹ is a complex carbohydrates stored by the plants سٹارٹ جو ہے وہ ایک بہت complex carbohydrates ہے جو کہ پلانٹ سے ہمیں ملتا ہے اور یہ فائیبرز ہیں فائیبرز کیا کرتے ہیں preventing constipation پریونٹ کرتے ہیں constipation سے اگر جن لوگ کو constipation کا issue ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فریش سیلیڈ اور فریش جوس جو ہے وہ انٹیک جو ہے وہ کرنا چاہیے اس سے ان کا جو یہ پرابلم ہے وہ ڈیزولف ہو جائے گا اچھا بچو نیکس ہمارے پاس ہے فائیبر فائیبر اور سیرولوز کیا ہے یہ انڈائجسٹیبل ہے میرے کہ یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے ہیں ہماری باڈی میں کیونکہ یہ ڈیرائیو کیا جاتے ہیں پلانٹ سے اور ہماری باڈی میں وہ انزائم نہیں جو ان کو کمپلیٹلی ڈائجسٹ کر سکے اس لیے یہ جو ہم یومن میں جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے لیکن یہ سمالرڈ مالکوڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ہماری باڈی میں یہ اور ان جو سالیبل فائیبرز ہوتے ہیں وہ کس لیے ہماری باڈی میں ضروری ہیں یا ضروری ان کو ہماری باڈیٹ کا حصہ ہے کیونکہ یہ فیسیز فارمیشن کے لیے یا موومنٹ آف فیسیز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ٹھیک ہے سالیبل فائیبرز کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ سالیبل ہیں اس لیے یہ جو ہے ایک سالیبل فائیبرز کیا کرتے ہیں موصلی یہ ہماری باڈی کا پارٹ بندی ہے ہماری باڈی کا حصہ باندھتے ہیں یہاں پر میں کچھ ہائی اینڈ لو جو ہے وہ کارب فوڈ جو ہے وہ مینشن کی ہیں کہ کونسی فیڈ کون سی ہمارے پاس جو بجی ٹی بلز ہیں جن کے اندر ہائی جو ہے وہ کونٹنٹ انڈرڈی کونٹنٹ اور کونڈ سی فیڈ جنگے اندر لوگ انرجی کونٹنٹ ہے یہ ایک تیبل جو ہے میں نے پیش کیا جس میں میں نے موسیلی جو ہے وہ پائنٹ آفیو سے بہت زیادہ امپورٹن ہے گلائیسیمک انڈیکس اور کامن فورس کے حوالے سے یہاں پہ سارے جو ہے وہ پلاٹس اور ویجیٹیبلز اور فورس کے جو ہے وہ یہاں پہ ان کو ایڈ کیا اور ان کو جو ہے وہ ویلیو ان کی مینشن کی ہے کہ کس کی کتنی پسند ویلیو فورسٹ آفال تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ گلائیسیمک ہے کیا گلائیسیمک کیا ہوتا ہے ایسی فوڈز جن کا جن کا جو ہے وہ گلوکوز ریلیزنگ جو ہے وہ ابیلٹی کیا ہوتی ہے سلو ہوتی ہے آئسا آئسا سے وہ ریلیز کرتے ہیں لیکن یہ سوٹیبل ہوتے ہیں ہمارے بلاڈ گلوکوز کی ریڈنگ کیلئے کیونکہ ایسا ہوتا ہے سمٹائمز ایسا جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ہم ہمیں انرجی اس کی کم ہوتی جلی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیا ہیسا 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 ہماری باڈی کو انرجی دے رہی ہوتی ہے لیکن ہائی جی آئی جی آئی جی آئی میں گلائیسیمک کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا ریپیڈ رائز آف بلاڈ گلوکوز جو ایسا فروٹس ایسا ویجیٹیبلز جن کو کھاتے ہی ہماری باڈی کا گلوکوز لیول زیادہ ہائی ہو جائے اور یہ زیادہ تر ایفٹر ہیوی ایکسرسائز لوگ جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ جو ہے وہ جوسیز یا پھر آپ ویجیٹیبلز کہہ لیں وہ ان کا انٹیک کرتے ہیں تاکہ ان کو ایمیڈیٹلی جو ہے وہ گلوکوز جو ہے وہ میرے یہاں پہ بھی کچھ میں نے ان کی پرسنٹ ایج لکھی ہے کہ ہنڈر ہنڈر میں کتنے پرسنٹ ہوتی ہے تو گلوکوز میں گلوکوز ہنڈر پرسنٹ زہری بات اس میں ہوتی ہے کیرٹ میں نانٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ گلوکوز ہوتی ہے جو کہ ہائی گلائسیمی کے مینز کے ہماری باڈی کا نانٹی ٹو پرسنٹ گلوکوز لیول زیادہ کر دیتی ہے ہنی میں جو ہے وہ ایٹی سیون پرسنٹ ہوتی اس طرح سو اون آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا بناناز میں جو ہے وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی یہاں پہ مینشن ہے آپ ان کو جو ہے وہ سویٹ پٹیٹوز جو ہے وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ آرنجیز فورٹی پرسنٹ ہے ایپل جو ہے وہ لو گلائسامک میں آتا ہے یہ میرے کہ ایمیڈی ایٹ آپ کو انرڈی پروائیڈ نہیں کرتا بات یہ آپ کو سلولی آپ کی باڈی میں انرڈی کو یا گلوکوز کو انگریز کرتا ہے ایپلز ہیں فیس جو ہے وہ سٹیکس ہیں تھرٹی ایٹ پرسنٹ بٹر بینز ہیں اس طرح فرکٹوز اور پینٹس وغیرہ پینٹس میں آپ دیکھیں یہ سب سے کام ہوتی یہ اور اس میں یہاں سایس آپ کی باڈی کو جو ہے وہ گلوکوز لیول اس کا انگریز کرتی ہے سو دیریز کین کاربو ہائیڈریز بھی ہامفل یس کاربو ہائیڈریز کین بھی ہامفل فور اس کاربو ہائیڈریز ہمیں صرف 45 پرسنٹ چاہیے لیکن مجھے رکھتا ہے کہ آج کا لوگ کاربو ہائیڈریز ہی لیتے ہیں 80 to 78 70 to 80 پرسنٹ باقی چیزیں بہت کم لیتے ہیں نہ ہی ان کی ڈائیٹ میں پروٹین ایڈ ہوتی ہے نہ ہی ان کی ڈائیٹ میں لیپٹس ایڈ ہوتے ہیں نہ ہی وائٹامنز اور انہوں نے سارے کا سارا انٹیک ہمارا کس اگر ہماری ڈائیٹ میں ہے تو اس کے ایک گرامیںًا ہمارے ہمیں چاٹ کالوریز ملے گی اور لوگ کی ڈائیٹ پر ہوتے ہیں یا اگر کبھی کسی سے آپ نے پوچھا ہو تو جن لوگ کی ڈائیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارگیم سر پہلے میں ڈرب سے پہلے جانے اس کے لئے سکتے ہیں میٹ یکی کرتے ہیں اور ملٹ آنی دنگ جائے وہ نوماری دنگ ہوتا ہے دیابیٹیز یا سکتے ہیں để کانبہ ڈیابیٹ پہلے six منٹ کرنے سکتے ہیں لپڑوں پڑوں پڑوں میں دنگید ہیں لپڑوں پڑوں سے نوماری دنگید ہیں وہ ائمینوکڑس کو کھیا کہتے ہیں آپ لپٹس کی جیسے کہ تھری فیٹی لیئرز اور ون گلیسرول بنے تو وہ ایک لپٹس کا جو ہے وہ مالیکل بنتا ہے جسے ہم ٹرائی گلیسرائیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ میں نے جو ہے وہ یہاں پر فیٹس اور آئلز کو یہاں پر میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح سے ایسا چیز فیٹس اور آئل فیٹس کہاں سے ہمیں ملتے ہیں یہ ہمیں جو ہے اینیمل سے ملتے ہیں اور آئل ہمیں پلانٹ سے ملتا ہے فیٹ جو ہے وہ روم ٹرم لیچر پر دیکھیں آپ کو نظر ہا رہا ہے سوالیڈ فارم میں ہوتا ہے لیکن آئل جو ہمیں لیکوڈ فارم میں ملتے ہیں فیٹ لانگ ٹرم کے لیے ہماری باڈی میں انرجی کو سٹور کرتا ہے اور یہ ہمیں تھرٹی ٹو تھرٹی فائی پرسن چاہیے ہوتا ہے اور یہ اسی یہی سب سے بڑی مین ہماری میں سٹیک ہے جو کہ ہم لپٹس کا انٹیک ہم اپنی ڈائیٹ میں بلکل نہیں کرتے ہیں اور یہ ایزینشیل فیٹی ایسڈ ہماری باڈی میں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں فور پروپر فنکشننگ آف آور باڈی لپٹس بھی ہماری باڈی میں حامفل ہو سکتے ہیں کیونکہ کولیسٹرول کیا ہے کولیسٹرول ہماری باڈی میں بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ہماری باڈی کے فنکشننگ کے لیے اور ہمارے ہارمونز کے لیے بائلز کے لیے اور وائٹ آمنز بی کے لیے بہت سارے لوگوں کو ہارمونز کا ایشیوز ہوتے ہیں تو ان کا کولیسٹرول لیول یا تو ڈگریز ہوتا ہے یا پھر انگریز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایلیویٹڈ لیول اگر کولیسٹرول کا ہے تو یہ ہماری باڈی میں کیا کرتا ہے ڈیفرنٹ باڈی بلڈ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ پرابلمز کر دیتا ہے کیونکہ یہ بلوک کر دیتا ہے ہماری آرٹریز کو اور لپل شوڈ نوٹ بی ایلیمنیٹ فرم ڈائیٹ یہ ڈائیٹ سے ایلیمنیٹ نہیں ہوتا ہے باٹ شوڈ بی جو کنزیومز ان موٹریشن فرم مور نیوٹرین سورٹ یہ کنزیوم ہو جاتا ہے بڈی میں بڈی کا پارٹ بن جاتا ہے اس وجہ سے زیادہ انٹیک بھی نہیں کرنا اور کم انٹیک بھی نہیں کرنا پروٹینز کیا ہیں جی بچو پروٹینز جو ہمارے پاس ہیں کینامینو مخلق عصرت آیاں مانو اسٹڑیں فرم مشکل کردیاں جن پروںatoیں ملتی ہیں جس پروںamiوں پر میں پھینگرهم اسٹڑیں م lleUSوڑی مہل ایمینو اسٹڑیں پربین سے کنزیون خاص بگونے پروں جو انیں پروں کو دیا ہے اور طور پلانٹ اور فائبر اور چیزیں وہ انٹیک کرتے رہتے ہیں بچوں تو ہماری جو ہماری جو ہیلتھ ہے اس پر بہت زیادہ نیکٹیو ایفکٹ ہوتے ہیں اگر اس کی ہمیں ابرکم کرنا ہے اس چیز کو تو ہمیں کمبینیشن کر کے ہمیں پلانٹ جو ہے وہ ویجیٹیبل جو ہے وہ انٹیک کرنی ہوں گی لیکن وہ بھی نولیج ہوگا تو بھی ہم جو ہے وہ اس کو کمبینیشن کے فارم میں انٹیک کر سکیں گے ای ہاپ سٹوڈنٹس آپ کو سمجھا رہی ہوگی بہت ایزی وے میں میں نے ہر پوائنٹ کو ایک سیمپل وے میں جو ہے وہ یہاں پر منشن کیا ہے تاکہ آپ کے لئے ڈیفیکلٹی نہ ہو اور آپ اس کو بڑے انجوائے کر کے جو ہے وہ سٹاڈی کر سکیں اور آپ مزے سے جو ہے وہ لیکچر لے سکیں پروٹین ہمارے لئے یہ جو ہے وہ بھی حامفل ہو سکتی ہیں یہ ہمیں صرف 10-15% چاہیے ہے اور اگر ہم اس کی اس رینج کو ڈسٹرپ کریں گے تو ہماری بڈی دیفینیٹلی سفر کرے گی ہائی پروٹین ڈائیٹ اگر ہم بڈی میں لیتے ہیں تو ہمیں کیا کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے کیونکہ پروٹین کی ڈیڈیشن کیلئے زیادہ وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے امائنویسٹر کی فارمولا میں ڈسکس کیا ہے امائنویسٹر کا فارمولا اس میں ایک امائن گروپ بھی ہے تو اگر جتنی زیادہ ہم پروٹین لیں گے اتنے امائن گروپ ہماری بڈی میں ریلیز ہوں گے اور اتنا ہی ہمیں وارٹر چاہیے ہوگا امائن گروپ کو یا امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرنے کے لئے اس کے بعد کیلشیم لاؤس ہوگا اور کیڈنی سٹونز بھی بن سکتے ہیں کیونکہ اگر وارٹر بہت زیادہ کم ہم پییں گے تو کیڈنی سٹونز بن جائیں گے ہماری بڈی میں اور کیڈنی سٹونز یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یوریٹر میں کیڈنی سٹونز ہیں اور یہ کہاں پہ مجود ہیں پہلے تو یہ کیڈنی میں مجود ہوتی ہیں اور دین یہ ہماری ڈیفرنٹ یوریٹر وارز کے ذری ہے کیڈنی یوریٹر کے ذری ہے ہماری بڈی میں یوریٹر کے ذری ہے ہماری ایکسٹیٹی سسٹم میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ راشتہ بلوک ہو جاتا ہے اور ہمارا اور ہیورن جو ہے وہ پاس نہیں ہو پاتا اور یہ بہت ہی پین فول جو ہے وہ پروسس ہے اور اسی طرح سے اگر سٹونز مجود ہیں آپ کی جو ہے کیڈنی میں تو یہ ایک الٹرساند شوک ویوز ہوتی ہیں جو کہ اس کو کرش کر دیتی ہیں یہ ایک تھیرپی ہے لائک بہت سارے پیشنٹس کو یہ سوٹ نہیں کرتی بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ان کو کافی ریلیف فیل ہوتا ہے so there are 9 essential aminuiters and 11 non-essential aminuiters اب پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ essential کون سے ہوتے ہیں essential وہ aminuiters ہوتے ہیں جو ہماری بوڈی نہیں بناتی اور non-essential جو ہماری بوڈی بناتی ہے it's mean کہ یہ والے essential aminuiters we have to we have to overcome these we have to intake these aminuiters from the diet اس کو ہم اپنی ڈائیٹ سے ہی لے سکتے ہیں اگر ہماری ڈائیٹ ہی نہیں بناتی جب ہی نہیں بناتی تو پھر ہمیں ایک پروپر ڈائیٹ اگر ہماری ہوگی تب ہی یہ امینویسٹس ہمیں ملیں گے اگر ہماری ڈائیٹ میں ان امینویسٹس کی ڈیفیشنسی ہوگی منرلز ہماری ڈائیٹ میں جو ہے وہ ٹونٹی ایلیمنٹس ہیں جو زیادہ ریکوائرمنٹ جن کی ہمیں ہوتی ہے اور یہ ہماری بوڈی میں بہت امپورٹنٹ ہے ریگولیٹ کرتے ہیں انرڈی میٹابولزم کو مینٹین فلائیٹ بیلنس پروڈیوز سرٹن سٹرکچئر انزائیمز ہارمون فنکشنزنگ میں بہت زیادہ ضروری ہیں ایپسنس آف منرلز کین لیڈ تیمینرل دیفیشنسی اس کی وجہ سے یہ ویسے ہمیں مایکرو بینز کے ہمیں بہت ہی سمال اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی دیفیشنسی ہو جائے تو ہمیں بہت لیتھل ایفیکٹ ہماری جو ہے وہ ہلتھ پہ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آئی ڈالی ہوں لو آئیرن کی وجہ سے ہمیں انیمیا بھی ہوتا ہے اور انیمیا ایک جو ہے بہت کومن بیماری ہے ہر جگہ پہ اور پاکستان میں تو دیفنیٹلی لو کلشیم کین لیڈ تو آسٹیو پروسیس میرس کہ ہمارے جو بونز ہیں وہاں سے ہمارا کیلشیم ہمارے بلڈ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بونز جو ہے وہ پورس ہو جاتی ہیں بونز اگر پورس ہیں تو ساری باتیں موفمنٹ میں جوائنٹس کی موفمنٹ میں اور جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے اور یہ بھی زیادہ تر فیمرز میں جو ہے وہ یہ پرابلم ہوتی ہے ایکسیس منرلز ان ڈائٹس سوڈیم کین ہیو آہابفل ایفیکٹ بہت زیادہ سالٹ کا انٹیک بھی ہماری بڈی کو جو ہے وہ اس میں ڈیفرنٹ ہیلتھ ایشیوز کو کریئیٹ کر سکتا ہے یہ کچھ منرلز ہیں جو میں ایک فلو چارٹ میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں کیلشیم ہماری بڈی کو کیا پروائیڈ کرتا ہے یہ سٹرنگتھ بون نرف فنکشن میں بہت زیادہ ایمپورٹن ہے فوسفورس بون گروت انرجی میٹابولزم میں بہت زیادہ ضروری ہے موسیل فنکشن میں کلورائیڈ واتر بیلنس میں بہت زیادہ ایزی ہے آپ لوگ اس کو بہت آرام سے یہاں سے کر سکتے ہو ویسے آپ کی یہ میلر اندھارلے پہ بھی موجود ہیں وائٹامنز کیا ہے ہماری بڈی میں یہ کاربو ہائیڈریٹس لپیڈز اور پروٹین سے بھی زیادہ ہماری بڈی میں سے بھی زیادہ ضروری ہیں کیونکہ یہ میٹابولک اکٹیوٹیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں انرجی اینڈ میٹابولزم اینٹی اکسیڈن ڈیفینس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں وائٹامنز دیفیشنسیز کین لیڈ سیریس ڈیزیز اس کی وجہ سے ہمیں بہت سیریس ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں اب دو طرح کے وائٹامنز ہوتے ہیں ہماری بڈی میں ایک وارٹر سولیبل اور دوسرا فیٹ سولیبل فرسٹ اوال ہم وارٹر سولیبل دیکھ رہتے ہیں اس میں ہمارے پاس فولیک ایسڈ ہے وائٹامن بی سیکس پین تھونک ایسڈ وائٹامن بی ٹویل بیوٹک اور وائٹامن سی تھائیامین ڈائیو آف لیون اور نیاسین ان کے آگے میں نے یہاں پہ فنکشن جو ہے وہ منشن کی ہیں انٹی اکسیڈنٹ ہے وائٹامن سی اور یہ ڈیفرنٹ آگے جو فردر تھری ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے کو انزائیم کے طور پر اور نروس سسٹم کی میٹابولزم کے طور پر اور جو ہمارے پاس بی سیکس ہیں یہ ہموگلوبن کے لیے اور فولیک ایسڈ ہمارے یہ بھی ہموگلوبن کے لیے اور کچھ وائٹامن بی ٹویل ہمارے ڈی ای نی سینٹسیز اور بیوٹین کے لیے بہت زیادہ سروری ہے سو دیر ایس فیٹ فیٹ سویبل وائٹامن سوڈنٹس یہاں پر یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ وائٹامن ڈی ای اور کے بون ڈی 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 ہمارے بڈی میں جو بڈی میں ان کی سینٹسیز میں بہت زیادہ ضروری ہے بڈی میں بڈی میں جب ہمیں بڈی میں ڈی 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 دو ترہ کی ہے انزائیمیٹک ڈیجیشن اور میکینیکل ڈیجیشن یہاں پہ ہم نے اس کی انسائیڈ اور اوٹسائیڈ کی وجہ سے ہم نے اس کی دو ٹائپس ہیں انٹرسیللر اور ایکسٹرسیللر انٹرسیللر میں ایک ہول آرگنزم بوڈی کی بوڈی میں انٹیک کر لیا جاتا ہے دیو ٹو ڈیفیجن ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور اندوسائیڈوسیز کے رہی ہے ایکسٹرسیللر میں کیا ہوتا ہے کہ انزائیمیٹک اس کا میکانیزم ہے اور وہ پیسیز کی فارم میں بوڈی میں جاتی ہے اور وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آرگن کے ذریعے ایک فائنل آرگن ساک جو ہے وہ جاتی ہے جہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں انٹرسیللر ڈیجیشن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پیرامیشیم ہے اور یہ فوڈ ویکیولز ہے یہ دیکھیں بوڈی میں اس طرح ہمارے پاس ایک سالور ڈیجیشن دو طرح کی ہوتی ہے سنگل اپننگ اور ٹو اپننگ سنگل اپننگ میں یہ دیکھیں ماؤت ہے اور یہ ٹینٹیکلز ہیں اور یہ بلکل اس میں جو ہے وہ ایک ہی گیسٹو بیسکل کیوٹی ہے یہاں سے ہی فوڈ نے انٹر ہونا ہے اور یہاں سے ہی اس نے ایکسٹ کرنا باہر کی طرف ٹو اپننگ کیا ہے ان کا ماؤت اور انس پارڈ جو ہے وہ سپرٹ ہوتا ہے ماؤت اور انس پارڈ جو ہے وہ ان کا سپرٹ ہے یہ آپ کو جو ہے وہ آرثوم کا نظر آرہا ہے یہ کاؤکروچ کا ہے اور یہ گراس اوپر کا اور یہ ہے برڈ کا جی فرسٹ او فال سنگل اپننگ کیا ہے سیمپل جو ہے وہ آرگنزم جو ہوتے ہیں ان کی سنگل پاؤچ ہوتی ہے میں ان کے اس کو گیسٹرو بیسکل کیفٹی بولتے ہیں اور وہ سنگل اپننگ کے ساتھ ہوتے اس میں مارے پاس نائیڈیریانز ہیں ہائٹرا اور فلیٹ ورمز بغیرہ ہیں یہ ان کی سنگل اپننگ ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہے فوڈ ہے ٹینٹیکلز اور یہ ماؤت ہی ایک ہی سنگل اپننگ ہے جس کی وجہ سے یہ اندر کی طرف فوڈ لے گے جائے گا اور یہاں پہ دائیجیسٹی سسٹم ہے انزائیمز ریلیز کرے گا جیسے اندر یہاں پہ جائے گا اور فوڈ پارٹیکلز کس میں سمالر پارٹیکلز میں کنورٹ ہو جائے گی فوڈ پارٹیکلز انگلپڈ اور ڈائیجیسٹیڈ فوڈ پارٹیکلز کیا ہو جائیں گے انگلپڈ ہو جائیں گے اور ڈائیجیسٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگین وہ ویسٹ مٹیل بارڈی سے ریموو آؤٹ ہو جائے گا نیکسٹ ٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پاس ایکسر سیلورڈ ڈائیجیسٹن ٹو اپننگ کے ذریعے کومن ان موسٹ پلانٹس اور یہ ہائر اینیمرز میں ہوتی ہے موسٹری اور یہ ٹو اپننگ تو ہوتی ہیں موسٹ اور اینیسٹ کمپلیٹ ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ ہوتی ہے اور الیمنٹری کنال بھی اسے ہم بولتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے گراس اوپر میں یہ دیکھیں موسٹ ہے گروپ ایسو فیگس ریکٹم اینیسٹ اس طرح برڈ میں بھی دیکھیں موسٹ ایسو فیگس گروپ سٹامی گزرڈ انٹرسٹائن اور اینیسٹ سیم آرثوم میں بھی فیرنگ ساپ کو نظر آ رہا ہے موسٹ ایسو فگس گروپ اور یہ اینیسٹی محلیسکی مہین کے ایک اس کا ڈسٹنگٹ ڈو پارٹس ہیں ایک جگہ سے فورڈ انٹر ہونا اور دوسرے پھونے رہا ہے انٹرسلر ڈائیجیشن کیا ہے یہ ہئیٹو ہے ویڈیوز کی فورمیشن میں جو ہوں سمالر پارٹیکلس ملتے جاتے ہیں اور ایک لارجر پارٹیکل سیاہ ہے ایک لارجر ویڈیوز بنا دیتے ہیں اور یہ سنگل سلل جو ہوتی ہی موسٹی یونی سلے میں اگر اگر وہ solid material جا رہا ہے باڈی کے اندر تو وہ phagocytosis ہوگی اور اگر وہ water یا کوئی liquid جا رہا ہے تو وہ phagocytosis ہوگی یہ دیکھیں یہ ہے phagocytis یہ آپ کو جو ہے وہ solid particle نظر آ رہا ہے یہ باہر سے اندر جا رہا ہے اس میں یہ اگر یہ اگر یہ ادر سے باہر جائے یہاں سے تو یہ کیا ہوگی جب یہ کمپلیٹ اندر چلا جائے گا تو یہاں سے کیا ہوگا اس کو جو ہے وہ یہ سیل ممبرین جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ فارم ہو جائے یہاں پہ سیل ممبرین یہاں پہ جو پینوسائیٹوسی سے یہ سارا ملکوڈ مٹیریر ہے یہ اپن کی باڈی میں جا رہا ہے یہاں سے تو یہ کیا ہے پینوسائیٹوسی سے اور یہ دونوں طرح کی جو ہے وہ سائیٹوسی سے پیگو اور پینوسائیٹوسی سے یہ ہم انٹرسلمر اور اورگنزم میں ہوتی ہیں سو سٹوڈنس یہ تھا آج کا لیکچر اس میں ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے نیوٹریشن اور نیوٹریشن کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے ایولیوشن آف نیوٹریشن کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے کلاسیز آف نیوٹرینٹس کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے ڈیٹیل میں کافی میں نے اس کو سیمپل وے میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے ہماری ایک پرپر ڈائیٹ بنتی اور کون کون سی چیزیں ہیں ہمار دینی چاہیے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ زوری ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ ورسپ گروپ میں پور سکتے ہیں اوکے سوڈنس اللہ حافظ